بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاقی اقدار اس پہ بات کرنا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا ایک خاص زندگی کا بھروسہ چاہیے آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلا ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ سال پہلے جاپان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا جو صاحب مختلف مقامات پہ لے گئے تو پیسیفک اوشن جہاں سونامی آیا تھا تو سونامی کے ان مقامات پہ لے گئی گیا ایک سڑک سے ہم گزر رہے تھے جس کے پیچھے ہزاروں کلومیٹرز پر پھیلا ہوا سمندر پوری آب و تاپ کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ موجزن تھا اس نوجوان نے کہا جب سونامی آیا تھا تو میں اسی مقام پہ تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اندہ دھن بھاگ رہے تھے لیکن اس طوفان اور سونامی کی کیفیت میں کہ جب موت ہر طرف سے امڈی چلی آ رہی تھی ہم نے جاپانیوں کو دیکھا کہ وہ صرف اپنی لین میں بھاگ رہے تھے اور اگر کوئی بھی شخص ساتھ والی لین میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے پکڑ کے اسی راستے پہ وہ اپنی لین میں لے آتے اور کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہنگامی صورت میں کوئی امبلنس کوئی شخص جو زیادہ پریشان ہو اسے لے جانے کیلئے کوئی آئے اور اگر ہم سڑک کے دونوں اطراف میں بھاگنا شروع کر دیں تو پھر انہیں کون بچا سکتا ہے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا باہر کے ایک ملک میں کہ موت کے قریب ہونے کے باوجود ان کے ذہنوں میں بسایا گیا اخلاق وہ نکلا نہیں تھا ہماری کیفیت اس سے بالکل مختلف ہے اور آئے دن ہم اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دوسرا مشاہدہ وہاں پر یہ ہوا کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ جاپان میں آئے ہیں کسی بھی دفتر میں کسی بھی مقام پر آپ کو کوئی کام ہے آپ وہاں پر جائیں تو جو ڈاکومنٹس بھی آپ نے لینے ہیں جو کاغذات بھی آپ نے پہنچانے ہیں یا جو بھی آپ کا کام ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ اور بیس منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا اتفاق سے پاکستان میں جاپان کا جو سفارت خانہ تھا انہوں نے ہمیں ایک ذمہ داری دی کہ جن ڈاکومنٹس بھی آپ جا رہے ہیں اس کا اوریجنل جو پیپر ہے وہ آپ نے وہاں سے لے کے آنا ہے تو میں نے کہا کہ کل تجربہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم اس وزارت میں پہنچے ابھی گیٹ کے قریب ہی تھا کہ دو لڑکیاں تیزی سے ہماری طرف لپکتی ہیں ویلکم کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ سر کیا کام ہے بتایا گیا انہوں نے سیٹ پہ بٹھایا اور واقعی صرف پندرہ منٹ کے بعد جو اریجنل پیپرز ہمیں چاہیے تھے وہ ایک لفافے میں بند کر کے ہمیں دیئے بھی اور سر جھکا کے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ یہاں پر اپنے کام کیلئے آئے ہیں یہ وہ اخلاق ہے جو کسی لیکچر کی صورت میں انہیں نہیں سکھایا گیا اس کی بنیاد پرائمری سکول میں رکھی گئی جب پہلی کلاس میں وہ بچے اپنے تعلیمی دارے میں جاتے ہیں تیسرا ایکسپیرینس اسی حوالے سے لوگوں نے بتایا کہ اس ملک میں جب کوئی بچہ ساڑھے تین برس کا ہوتا ہے ساڑھے تین سال کا ہوتا ہے تو قریب کے سکول میں سے ایک فون کال آتی ہے ان کے پیرنٹس کی طرف اور وہ جو بھی فرد ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ساڑھے تین برس کی ہو گئی اور اس کا نام ہمارے سکول میں ریجسٹر ہے اور کل پہلی بار آپ خود بچے یا بچی کو یہاں پر لے کے آئیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر یہاں پر آئے گا کوئی گاڑی کوئی دوسرا فرد اسے یہاں پر پہنچانے کیلئے نہیں ہم نے نظام بنا رکھا ہے کہ ہر گلی کے بچے وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اور جو ان میں سے سینئر ہے وہ ان کا بڑا بھائی یا بڑی بہن ہوگی اور وہ اسی کی قیادت میں گھر سے سکول اور سکول سے گھر تک واپس آئیں گے یہ ہے وہ اخلاق جس کی بنیاد پرائیمری سکول میں رکھی گئی ایک پرائیمری سکول کا وزٹ کیا کھیل کے میدان میں بہت ہی چھوٹے بچے غالباً چوتھی پانچویں کے بچے ہوں گے ہم نے دیکھا کہ وہ گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ میں ٹریفک سگنلز کی طرح سگنلز لگے ہوئے ہیں جو باری چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھی اس پر باقاعدہ اس کے نشان لگے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی گاڑیاں مختلف مقامات پر کھڑی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان پانچویں تک کے بچوں کو گاڑی چلانا نہیں سکھاتے لیکن سڑک پر گزرنا کسی گاڑی میں بیٹھنا کسی گاڑی کو پارک کرنا اور اس کے تمام جو بنیادی لوازمات ہیں وہ سکھاتے بھی ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں چوتھا ایکسپیرینس یہ ہوا کہا گیا کہ پورے جاپان میں ایک بجے بیل ہوتی ہے کسی بھی ذریعے سے اور تمام دفتروں میں کھانے کا وقفہ ہو جاتا ہے اور جب بھی کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو ایک گریڈ سے لے کر ٹونٹی گریڈ تک ہر بندہ اپنا ٹیفن کیریئر خود اٹھا کے اس مین ہال میں آ جاتا ہے جہاں بیٹھ کر وہ کچھ دیر کیلئے کھانا کھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے دفتروں میں واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ اس کا گریڈ کونسا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے آخری ایکسپیرینس اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم کے پاس یہ اخلاقیات موجود ہوتے ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والی خاتون تھی اور چند روز پہلے اس نے اپنے میاں کو طلاق دے دی یہ اقوان پر دونوں کو میسر ہے میاں طلاق دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے خاتون دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے یعنی علیدگی کا فیصلہ اور علیدگی کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوا کہ خاتون نے دیکھا کہ میاں ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ڈرائیونگ کے دوران سگرٹ پیتے ہوئے اس سگرٹ کی راک اس نے شیشہ کھول کے باہر سڑک پہ پھینک دی خاتون نے کہا کہ میں ایسے گندے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو ہمارے ملک کو خراب کرنے والا ہو سامین اگرامی ہم اخلاقیات کی جو بات کرتے ہیں یہ نئی باتیں نہیں ہیں لیکن ہم محض اسے ایک لیکچر کے طور پر یا انفرمیشنز کے طور پر بعض اوقات سنتے ہیں اور اب تو یہ ہمارے معاشرے میں مسلسل ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے اور مختلف حوالوں سے یہ بات کانوں میں ڈالی جاتی ہے یار یہ نصیت کر رہا ہے اس کی بات مت سنو اسے کہ جو نصیت کرنے والا ہے وہ نصیت کے فوراں بعد خود اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے نصیت نہ سمجھیں اسے محض ایک بات سمجھیں ایک بڑے فرد کے طور پر جو آپ سے پہلے اس دنیا میں آیا جس نے دنیا آپ سے زیادہ دیکھی جو زیادہ سوچتا رہا اور آپ بھی ان تمام مراحل سے گزریں گے اور دنیا میں ہر انسان اچھی بات کو نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ میرا گمان نہیں میرا یقین ہے کہ اس حال میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی غالب اکثریت اگر میں یہ کہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ باتیں اس سے زیادہ اہم اور بہتر ہونے چاہیے جس کا ذکر میں نے جا پانس اس وجہ سے کیا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے ساڑھے چودہ سو برس پہلے کوئی بات کہی ہوگی لیکن ان سے بھی بہت پہلے دنیا میں آنے والے اور بے شمار پیغمبروں نے رسولوں نے اور اچھے انسانوں نے انہی باتوں کو اپنی قوم تک پہنچایا تھا اور وہ باتیں سینہ بسینہ اقوام تک پہنچتی رہیں یہ تصویر کا ایک رخ ہے لیکن اس کا ایک دوسرا رخ ہے جو کہ بہت ہی عذیتناک اور دردناک ہوتا ہے اس لئے کہ جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو بعض اوقات چند چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں باقی چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں جبکہ کسی شخصیت کا کسی انسان کا کمپیرزن کرنا ہو تو اس کے تمام حوالوں کو بھی ساتھی دیکھنا ہوگا تو جاپان کی تصویر کا دوسرا رخ بھی ایک ہلکی سی جلک دکھا کے ہم اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک گاڑی میں سوار سڑک پہ سے گزر رہے تھے ایک پہاڑی کے قریب سے گزرنا ہوا بتانے والے نے بتایا کہ اس پہاڑی کا نام موت کی پہاڑی ہے جیتز ماؤنٹن اور کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک طویل عرصے تک یہ رسم رہی ہے اور قریب کے زمانے میں اسے ختم کیا گیا کہ جب کسی گھر میں کوئی ماں یا باپ بوڑا ہو جاتا اور اس عمر میں پہنچ جاتا کہ جس میں وہ کما نہیں سکتا تھا تو ان کے بچے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو اس پہاڑی پر لے آتے تھے ان کے پاس ایک تھیلہ ہوتا تھا جس میں کھانے پینے کا کچھ سامان اور اس پہاڑی پر انہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور یہ سمجھ لیتے تھے کہ جب تک اس کی قسمت میں ہوگا یہ کھانا میسر ہے تھیلے میں کھانا کھاتے رہیں گے جب کھانا ختم ہو جائے گا تو بات بھی ختم ہو جائے گی اور وہ سسکتے ہوئے اسی پہاڑی پر موت کا شکار ہو جائے کرتے تھے یہ ایک دوسرا رخ ہے اس اعتبار سے جب ہم اپنے معاشروں کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی مختلف قسم کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی جہاں یہ تصویر نظر آتی ہے کہ سڑکوں پر ایک حجوم ہے بے ہنگم قسم کا قانون کی خلاف ورزی ہے دفتروں میں وہ بات نہیں ہے جہاں یہ تصویر نظر آئے گی وہاں یہ تصویر بھی نظر آئے گی کہ آپ میں سے اور ہمارے بڑوں میں سے اور خود ہمارے بڑے ماں باپ ہڈیوں کا دھاچہ بھی بن جاتے تھے اور بن جاتے ہیں لیکن ہم انہیں کسی پہاڑی پر موت کے انتظار کرنے کیلئے چھوڑتے نہیں ہیں ہم آخری لمحے تک ان کے پاؤں دمانا ان کو ان سے دعائیں لینا ان سے دست شفقت اپنے سر پر رکھوانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی زندگی بھر ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک رخ ہے ہمارے معاشرے کا آئیے ہم جلدی سے چند چیزیں صرف دہرا لیتے ہیں اپنی نظر سے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ایتھکس نہ ہوں جس کے اخلاق نہ ہوں البتہ اس کا فیصلہ وہ خود اپنے انداز میں کرتے ہیں جتنا بھی غور کیا گیا تو تین بڑے سورسز ہیں ہماری دنیا میں جس سے کسی چیز کا تحیون کیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے ایک انسان کا اپنا تجربہ وہ اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تجربوں کی بنیاد پر لوگوں نے اخلاقیات کی قدر متعین کی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دوسرا بڑا سورس غور و فکر کا ہے اللہ تعالی نے انسانی دماغ وہ واحد دماغ بنایا ہے جو کبھی غور و فکر سے خالی نہیں ہوتا اس لئے ہمیشہ سوچنا حتی کہ نیند کے عالم میں بھی سوچتے رہنا یہ انسان کا خاصہ ہے اور جو اچھا سوچنے والے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں کچھ اخلاقیات کا وہ تعین کرتے ہیں اور تیسرا بہت ہی بڑا اور دنیا میں سب سے بڑا جو سورس ہے وہ الہامی کتابوں کا ہے چاہے وہ ہندووں کی طرف سے ہو عیسائیوں کی طرف سے ہو یہودیوں کی طرف سے ہو مسلمانوں کی طرف سے ہو بدھوں کی طرف سے ہو دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نہ کوئی الہامی کتاب یا کوئی نہ کوئی الہامی شخصیت وہاں پہ نہ آئی ہو جو تین ذرائع ہیں یہ ہمیں مختلف اچھی بری باتوں کے بارے میں نشاندہی کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات چونکہ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی بات کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فرمان رسول مجھے بہت اچھا لگا اور اس کی ہر ایک شخص خود بھی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے اور جب اس سے بات کی جائے تو وہ توجہ سے سنیں یہ دونوں چیزیں انسان کے ان بنیادی اخلاقیات میں سے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے مخاطب ہو تو دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف ہونا چاہیے اور ہم بھی اپنے گھروں میں اسی بات کو پسند کرتے ہیں اور اپنے اداروں میں بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بات کر رہا اور دوسرے کے چہرہ کسی اور طرف ہو یا اس کی توجہ کچھ اور طرف ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو اور جب کوئی تم سے بات کرے تو اسے توجہ سے سنو رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کے اصحاب بتاتے ہیں کہ آپ کی بات بلکل واضح ہوتی تھی بہت ہی واضح جو سنتا سمجھ لیتا اور ایک بار یہ کہا گیا کہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام سے بات کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے لفظوں کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا اس کا مطلب کیا ہے اور یہ میڈیا والوں کو سپیشلی بات سکھائے جاتی تھی جب میں نے ریڈیو میں جانا شروع کیا تو اس وقت ایسے پروڈیوسرز اور ایسے سکولرز وہاں پر ہوتے تھے جو باقاعدہ لفظوں کو بولنا سکھاتے تھے اس کی ایک ایک زیر زبر اور اس کا سکون اس کی طرف توجہ دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ریڈیو ایک باقاعدہ پیمانہ ہے کسی کی زبان کو جانچنے کا کہ جو شخص ریڈیو پر آ کے بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان بہت بہتر ہے اور اب ظاہر کے معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں تو پہلی بات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ ابلاغ پہنچانا اور مبلغ پہنچانے والا ابلاغیات آپ کا میڈیا اس کی جتنے بھی مختلف انداز ہیں سب کے سب ایک ہی بنیادی مقصد اپنے رکھتے ہیں کہ میں جو بات سوچ رہا ہوں وہ میں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں آواز کے ذریعے سے لفظوں کے ذریعے سے تصویروں کے ذریعے سے رنگوں کے ذریعے سے حرکت کے ذریعے سے اس لئے جو بات پہنچائی جائے وہ بہت ہی واضح اور درست ہونی چاہیے ایک اور بڑا اچھا جملہ ایک آدمی سے سننے کو ملا اور اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا انہوں نے یہ کہا کہ ابلاغ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنچایا ہے بلکہ ابلاغ یہ ہے کہ دوسروں تک کیا پہنچا ہے میں نے ممکن ہے بہت ساری سلائڈز بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا دی لیکن کیا واقعی وہ لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچی ہیں اس کی رسائی ہوئی ہے اور اگر رسائی ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو آپ کا ابلاغ کامل نہیں ہے اس میں نقائص پائے جاتے ہیں سامن اگرامی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حیوان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا بنیادی معنی زندگی ہے لیکن جب بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان میں جاتا ہے تو اس کے میننگز کے نئے شیڈز شامل ہو جاتے ہیں ہم حیوان جانور کو کہتے ہیں اور اس کی لیے دو لفظ اور بھی اپنے ذہن میں آئے ہیں میں استاد ہوں اس لیے اور زبان اور عدب میرا شعبہ ہے کمپیرٹیو لیٹریچر ساری زندگی پڑھایا ہے تو جیسے کوئی لفظ آئے تو وضاحت کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جیسے جانور ہے تو یہ حیوان کے ہم معنی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاندار جس کے اندر جان ہے جو چل سکتا ہے جو بیٹھ سکتا ہے جو سوچ سکتا ہے جو کام کر سکتا ہے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام کے تمام لوگ جاندار تو ہیں لیکن یقیناً جانور نہیں ہیں اس لیے کہ جانور ایک الگ معنی رکھتا ہے اور اس کے کئی مفاہیم نئے ہیں ہم نے جب غور کیا تو چند چیزیں بڑے واضح انداز میں فرق کرتی ہوئی دکھائی دیں ایک جانور میں اور ایک انسان میں ایک حیوان میں اور ایک انسان میں کچھ چیزیں تو مشترک ہوتی ہی ہیں کسی حد تک جیسے جانور بھی سوچتا ہے انسان بھی سوچتا ہے لیکن دونوں کے سوچنے کہ میعار میں اور مقدار میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر انہیں ایک ذرہ عطا کیا گیا ہے تو آپ کو بہت بڑی قدرت اس میں عطا کی گئی ہے تو اس اعتبار سے یہ تین چار چیزیں بنیادی ہیں عقل ہمارے پاس جو ہے جانداروں کے پاس اس طرح کی نہیں ہے اس کا ایک معمولی سا چھوٹا سا جز جو ان کی زندگی کے لیے کافی ہو وہ اللہ تعالی نے ان کو دے رکھا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ اگر ہم انہیں ملٹیپلائی کرنا چاہیں بڑھانا چاہیں تو بے انداز اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس لئے یہ واضح اصول ہے آپ اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی یا آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسے یاد کر لیجئے کہ جو آپ نے سکھایا ہے سننے والے صرف وہی نہیں سیکھ رہے بلکہ وہ اس پر سوچتے ہیں اور اس میں اضافہ کرتے ہیں اس لئے اگر آپ نے اپنے بچوں کو دس لفظ سکھائے ہیں تو وہ دس لفظوں سے بیس لفظ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بیس سے چالیس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے تھوڑا سا دیا جاتا ہے اور وہ جو لینے والا ہے اس میں اپنی قوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر بے انتہا اضافہ کر سکتا ہے اس اعتبار سے عقل جہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور حیوانات سے بہت مختلف ہے جتنے بھی دنیا میں تجربہ کار جو فلسفی گزرے ہیں یا سائنسدان گزرے ہیں یا حیوانات پر کام کرنے والے گزرے ہیں ان سب کے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ مہینوں کی ایکسرسائز کے بعد بھی آپ جانوروں کو چند حرکتیں سکھا سکتے ہیں لیکن دنوں کی کوشش کی بنیاد پر آپ بچوں کو بے انتہا بہت زیادہ سکھا سکتے ہیں دوسرا بڑا فرق اختیار کا ہے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی شخص جب چاہے اٹھ کے جا سکتا ہے کوئی بھی شخص جب چاہے اپنے پڑوسی کو تنگ کر سکتا ہے کوئی بھی شخص جب چاہے کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر سکتا ہے اختیار ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بائی اختیار بنا کر چھوڑا ہے دنیا میں اور کوئی جاندار بائی اختیار نہیں بنایا گیا اس لئے اپنے اختیار کی بنیاد پر اپنی حیثیت کو جانچنا بہت ضروری ہے تیسرا بڑا فرق جذبوں اور رشتوں کی پہچان ہے جانوروں میں آپ کو کوئی بھائی بہن نظر نہیں آئے گا نہ اس کی پہچان ہوتی ہے نہ کوئی بتیجہ بتیجی نہ کوئی بھانجہ بھانجی نہ کوئی ماں باپ نہ کوئی اولاد نہ چچا تایا اس طرح کے تمام رشتے کسی جانور میں نہیں پائے جاتے جانوروں میں صرف دو چیزوں کی پہچان ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ نر ہے یہ مادہ ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے انسان اس طرح کا نہیں ہے انسان صرف میل اور فی میل نہیں ہے بلکہ انسان اپنے رشتوں کی بنیاد پر ایک بہت بڑی پہچان رکھتا ہے اور یہ پہچان اس کے رویوں کو بدل دیتا ہے میں جب اپنی ماں کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آنے والے خیالات کا انداز بلکل مختلف ہوتا ہے جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو وہ بلکل ایک نئی تصویر بن کے آتی ہے اور بیوی کے طرف دیکھا جائے تو اس کا انداز بلکل مختلف ہو جاتا ہے انسان کی نظر محض کیمرے کی آنکھ نہیں ہے انسان کی نظر انسان کی آنکھ ہے جس کے اندر جذبے بھی ہیں احساسات بھی ہیں رشتوں کا تقدس بھی ہے احترام بھی ہے محبت بھی ہے اور اس طرح کے بہت سارے شیڈز اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور چوتھا بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان موجود ہے وہ مر جائے گا تو صرف مر نہیں جائے گا جبکہ تمام جانور جو مر گئے سو مر گئے جو درخ سوک گئے سو سوک گئے جو دریا خوشک ہو گئے سو خوشک ہو گئے کسی دریا کسی سمندر کسی پہاڑ کسی درخت اور جانور سے مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے انسان وہ واحد مخلوق ہے جس نے مرنا نہیں ہے مرنے کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا اور اس وقفے کے بعد اسے پھر سے اٹھا دیا جائے گا بلکل ایسے کہ جیسے رات آپ سوئے تھے لیکن صبح اٹھا دیا گیا کیونکہ یونیورسٹی میں آنا تھا اس اعتبار سے جس طرح انسان اس پریکٹس سے گزرتا رہتا ہے کہ ہر روز سوتا بھی ہے جاکتا بھی ہے انسانی زندگی کے بھی یہ دو بڑے حصے اللہ تعالیٰ نے بنا کر اسے انسان کے حوالے کر دیا اور انسان کو اس کے حوالے کر دیا کہ انسان اس دنیا میں آ کے مر کے جاتا نہیں ہے بلکہ مر کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں اس کا آنا ایک آزمائش کے طور پر ہے دنیا میں مرنے والے کسی جانور کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اب تمہیں جزا اور سزا کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کی اچھی جزا ملے گی اور برے کیے ہوں گے تو اس کی سزا ملے گی یہ میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے بہت بنیادی فرق ہے اور یہ فرق قبلہ تبدیل کر دیتا ہے راستہ تبدیل کر دیتا ہے منزل تبدیل کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے لائن جب اس پر ٹرین چلتی ہے تو کہیں کہیں مختلف مقامات پر کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ ایک کانٹا جو ریلوے لائن اس کے ٹریک کو تبدیل کرتا ہے گاڑی چلتے چلتے مشرق سے مغرب کی طرف مڑ جاتی ہے جب ابتدا میں وہ مڑتی ہے تو صرف ایک آدھ انچ کا فرق ہوتا ہے جب اس کا رخ بدل جاتا ہے تو جو مشرق سے آنے والی گاڑی ہے ٹرین ہے وہ مغرب تک پہنچ جاتی ہے مغرب سے مشرق تک پہنچ جاتی ہے انسانی ٹریک وہ انسان کے ذہن کے ساتھ منسلک ہے اس کے دل و دماغ کے ساتھ منسلک ہے اس لیے یہ بنیادی سورات اگر موجود نہ ہوں تو انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور کچھ بھی اس کا رییکٹ کر سکتا ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان اسی کا مکمل ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اچھے اخلاق کے لیے یا انسانوں کو سیکھنے کے لیے بہت طریقے ہوتے ہیں میں نے ایک طریقہ اپنی زندگی میں اپنایا اور اس کو بڑا ہی مفید اور دلچسپ پایا کہ جو لفظ بھی آپ استعمال کریں جو لفظ بھی آپ سنیں آپ اس لفظ کا آپریشن کریں اس کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس کا اوریجنل معنی کیا تھا یہ کس بنیاد پر رکھا گیا کیونکہ دنیا میں انسان نے لفظ خود بخود نہیں بن کے آگے اس کے سامنے انسان نے بنائے ہیں سوچے ہیں اور جب بھی وہ کوئی لفظ تخلیق کرتا ہے سوچتا ہے تو اس کے پیچھے باقعدہ ایک تصور کام کر رہا ہوتا ہے تجربہ کام کر رہا ہوتا ہے لفظ کے اندر کا چھپا ہوا معنی اگر آپ نے جان لیا تو بہت ساری باتوں کو آسانی سے سمجھ پائیں گے مسلمان یہ اس کا بنیادی جو جوہر ہے معنی کے اعتبار سے وہ سلامتی ہے مومن اس کا جو بنیادی جوہر ہے وہ امن ہے اور رسول اللہ کا یہ فرمان تو اکثر ٹی وی چینل پر آتا رہتا ہے اور گھروں میں بھی ہم زینت کیلئے سجا رکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں آپ دیکھئے کہ رسول اللہ کی والدہ کا نام آمنا جس کا معنی ہے امن والی تو اسلام سلامتی مسلمان سلامتی والا مومن امن والا ایمان امن آمنا امن دینے والی تو ہماری تو بنیادی پہچان ہی امن و سلامتی ہے اس لئے دہشت گردی گھنڈا گردی اور اس طرح کی جتنے بھی آج کا لفظ ہمارے لئے بولے جاتے ہیں حقیقت میں وہ ہمارے ہے نہیں ہمارے لئے کچھ لوگوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ اسے اون کرنا شروع کر دیا کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے جو چیز بار بار سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے تو وہ بالاخر اسی کو قبول کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے یہ تجربہ تو آپ نے خود بھی کبھی کیا ہوگا اپنے استادوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ ہم نے پڑھا بہت کبھی کبھی تجربہ کیا ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے استاد سے آج پڑھنا نہیں چاہتے تو بس دس بندے دس سوڈنٹس مل کے یہ تیہ کر لیں کہ آج جو بھی ملے گا وہ اپنے استاد سے یہ جملہ کہے گا کہ سر آج آپ کچھ تھکے تھکے سے نظر آتے ہیں لگتا ہے کہ رات سو نہیں سکے کوئی پرشانی ہے اور آپ دیکھئے کہ پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ استاد تھک جائے گا اور اچھا خاصہ صحت مند بندہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا یہ انسانی نفسیات ہے اور نفسیات کے ماہرین یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ جو چیز وہ دوسروں کے لئے سوچتے ہیں وہ بار بار اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں آپ نے ٹی وی چینلز پر ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ایک اشتہار آتا ہے چاہے وہ ٹپال تانے دار کا ہے ایک دفعہ آیا تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اس کے بعد پھر آ گیا اس کے بعد پھر آ گیا بی سیوں مرتبہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے دماغ میں وہ ہیمرنگ کی شکل میں اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے کہ ٹپال دارے دار بہت اچھی چائے ہیں ابتدا میں جب میں نے پہلی بار پی اور چائے لی تو میں نے کہا کہ اس سے گندی چائے اور نہیں ہو سکتی لیکن اب میں بھی اسے اچھا سمجھنے لگا ہوں اس لئے کہ مسلسل ذہن میں یہ بات اتار دی گئی کہ یہ بہت اچھی چائے ہیں اور واقعی انسان کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے اپنی اس پہچان کو کہ ہم مسلمان ہیں تو سلامتی والے ہیں ہم مومن ہیں تو امن والے ہیں ہمارا دین اسلام ہے تو سلامتی والا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں تو امن سے ہمارا ایک تعلق ہے تو اس کو جتنا اپنے ذہنوں میں اتاریں گے آپ کی زبان اور آپ کا ہاتھ خود بخود امن و سلامتے تقسیم کرنے لے گے گا ہمارے بڑھوں نے والدین نے ایسا ہی کیا میں پورے اعتماد اور یقین سے آپ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں کہ غصہ مجھے بھی کئی مقامات پر کئی موقع پر آتا ہے لیکن آج تک میری زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں نکلی اس لیے گالی نہیں نکلی جی چاہتا ہے کہ گالی دوں بھر کے گالی دوں جی بھر کے اور بڑی بڑی جو گالیاں سن رکھی ہیں وہ دوں اس بندے کے لیے لیکن زبان اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی اس لیے دل آمادہ نہیں ہوتا دل کیوں نہیں آمادہ ہوتا کہ ماں باپ نے امی اببہ نے بچونی سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی کہ یہ غلیز اور گندی اور بدبودار بات ہے اس سے اپنی زبان سے مت نکالنا یہ تمہاری پہچان نہیں ہے تمہاری پہچان کچھ اور ہونی چاہیے اہل ایمان کی پہچان بھی کچھ ایسے ہی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو عقل مند ہونا چاہیے محتاط ہونا چاہیے ثابت قدم ہونا چاہیے جلد باز نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ جتنی توجہ دی جائے گی انسان خود بخود اس پر آمادہ ہونا شروع ہو جائے گا میڈیا کے افراد کیلئے خصوصی طور پر استادوں کیلئے اس کے بعد اور عام افراد کیلئے عمومی انداز میں یہ تین چیزیں ہمیشہ کارامد ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں بہتر سمجھی جاتی ہیں سب سے پہلی بات زبان اسی وجہ سے دنیا کے تمام بچوں کو سب سے پہلی جو بات سکھائی جاتی ہے وہ زبان ہے لفظ بولنا لفظ لکھنا لفظ کی پہچان کرنا لفظوں کی ادائیگی کونسا لفظ کب کس سے کس طرح بولنا ہے اس زبان کو بہتر بنانے کیلئے یقیناً آپ لوگوں نے جو وقت گزار لیا اچھا گزار لیا بہت اچھا کیا لیکن جو وقت موجود ہے کوشش کریں کہ اس کو اچھی زبان سیکھنے کیلئے استعمال کیا جائے اچھی زبان سیکھنے کیلئے دو تین بہت چھوٹے چھوٹے سے اصول ہیں ایک اصول یہ ہے کہ اچھا بولنے کیلئے اچھا سنا جائے جس فرد کو بھی اچھا بولتے ہوئے سنے اس کے لفظوں کی ادائیگی اس کے لفظوں کا اختیار اس کی معلومات تو زبان کو اچھی زبان سیکھنے کیلئے اچھا سننا اور اچھا سننے کے ساتھ اچھا پڑنا یہ یقیناً اس کو اختیار کیا جانا چاہیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں والدین کا احسان ہے استادوں کی یہ تعلیم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر میں کہوں بلا مبالغہ تو ہزاروں ناول پڑے ہیں اور اس سے زیادہ افثانے پڑے ہیں اور اس سے زیادہ مختلف لوگوں کے کولمز پڑے ہیں اور اس امتیاز کے بغیر کہ یہ لکھا ہوا کس کا ہے اور اس کا رائٹر کون ہے جو چیز بھی ہاتھ لگی پڑھ لی اور اس عادت کو اختنا اتنا پختہ بنا لیا گیا کہ رات کو نین کچھ پڑھے بغیر نہیں آتی اچھا پڑھنے سے آہستہ ایسا لفظ ذہن میں اپنی جگہ بناتے ہیں خیالات اپنے مقامات بناتے ہیں اور وہ اچھے لفظ اچھے خیال اچھا امیجنیشن وہ انسان کو آئندہ آنے والے وقت میں اچھا سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں دنیا میں سائنس اور ٹکنالوجی میں آپ کی میڈیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ان سب کے پیچھے زبان اور عدب اس کا بنیادی کردار رہا ہے اس اعتبار سے عدب دنیا کا ضرور پڑھیں اچھا عدب جہاں سے بھی ملے جس کا بھی لکھا ہوا ہو اللہ نے آپ کے پاس یہ پیمانہ تو رکھا ہوا ہے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں اچھے بری کی تمیز کرتے ہوئے اس کو اختیار کر لیں گے اور اس کو اختیار نہیں کریں گے اس لیے صرف انفرمیشن سے ایک انسان اچھا انسان نہیں بنتا میں اپنی دوستوں سے طلبہ سے کلیگ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر انفرمیشن کا نام انسان ہے تو میرا موبائل مجھ سے زیادہ بڑا اچھا انسان ہے کیونکہ اس کے اندر لکھی ہوئی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں جو میرے دل و دماغ میں ہیں معلومات یقینا انسان کی قدر بڑھاتی ہیں لیکن اس کی زبان اس کا لفظ اس کا بولنا اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے یہ اس کو زیادہ بہتر بناتے ہیں اور میڈیا میں ہر وہ شخص زیادہ کامیاب ہوگا جو معلومات کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی اور اس کو پیش کرنے کا صلیقہ اس کو جتنا اچھا ملے گا تو اس میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا کچھ باتیں جو میڈیا کے ساتھ ہیں لیکن کچھ باتیں جو عمومی تمام انسانوں کے ساتھ ہیں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو پھر سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے چند ماہ پہلے کئی بار جیسے میں نے تذکرہ کیا اور محض تذکرے کے لیے ہی کیا ہے اپنی جینا وہ اس پر فخر کرنے کے لیے نہیں کیا ہزاروں پروگرام ٹی وی میں کیے ایک ٹی وی چینل پر یہ ایک بڑا بڑا سینئر قسم کے انکر پرسن تھے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ انکر ہیں اور انکر کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو دو چار بندے آئیں گفتگو کرنے والے تو ان کو وہ مینج کرے بات کے حوالے سے بھی سوالات کے حوالے سے بھی ترتیب کے حوالے سے بھی تو اس کا کام بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے تو ہم نے آج کل جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ تین بندے ہیں تینوں بات کر رہے ہیں اور کوئی کسی کی نہیں سن رہا پانچ بندے ہیں تو پانچوں بات کر رہے ہیں اور کوئی کسی کی نہیں سن رہا ایک ہی حصول ہے ان کے پاس کہ جو زیادہ زور سے زیادہ دیر تک بولتا رہے گا وہ ہٹ ہو جائے گا اور جو نسبتاً کم بولنے والا یا سوچ کے بولنے والا یا صحیح اور غلط میں فرق رکھ کے بولنے والا وہ بجارہ بولی نہیں باتا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انکر ہیں تو آپ سینئر انکر ہیں تو ذرا کچھ خیال لکھئے گا تو انہوں نے برملا کہا بلا تکلف کہا کہ جناب آپ کی اپنی حمت ہے اپنی جگہ آپ نے خود بنانی ہے اس لئے جہاں بولنے کا موقع ملے کودزائیں اس میں تو یہ بنیادی بات یہ ہے اس کی پیچھے کیا چیز ہے اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ احترام آدمیت اور انسانیت اس کے پیچھے جسے ہم نے بالکل ڈسٹرائی کر دیا ہے ڈیمیج کر دیا ہے ہم نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے یہی سیکھا کہ ایک بندہ بات کر رہا ہو تو باقیوں کو سننا چاہیے کیونکہ دو بات کر رہے ہوں گے تو دونوں نہیں سنیں گے اس لئے احترام آدمیت یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اصولوں میں سے اور آپ کی شخصیت کے بنیادی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت اور احترام اور انسان کی عزت اور احترام جائے وہ سر جھکانے سے یا آداب بجا لینے سے نہیں ہوتی بیہیوئر سے روئیے سے اس کا احترام ہوتا ہے آپ تشریف فرما تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ایک جنازہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا آپ کیوں کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ یہودی تھا یا مسلمان تھا اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے تو جب بھی ہم کسی بھی میدان میں کام کر رہے ہوں تو احترام انسانیت ہر جگہ پر مجھے اور آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ بتاتی ہے ابھی آپ کے ایچو ڈی نے اس کا تذکرہ کیا کہ اچھا انسان کب ہوتا ہے میں نے چند مہینے پہلے ایک ہاسپٹل میں اسلامباد کے ایک ہاسپٹل میں بڑے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سنا ایک مریض شکوا کر رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں یہ ڈاکٹر سرجن اس نے مریض کو لٹایا ہوا ہے اور پیٹ اس کا چاک کیا ہوا ہے اور اچانک وہ ڈاکٹر باہر بھاگتا ہے اور بھاگ کر کچھ دیر باہر رہ کے پھر واپس آکے اس نے آپریشن شروع کر دیا پوچھا گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب باہر کیوں گئے تھے تو پتہ چلا کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا اور وہ سکور پوچھنے کیلئے باہر گئے تھے آپریشن تھیٹر مریض لیٹا ہوا بدن چاک خون نکل رہا ہے اور اسی دوران اگر کوئی شخص کرکٹ کے سکور پوچھ رہا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ذہن کس طرف کام کر رہا ہے اس کی توجہ کس بات کی طرف ہے تو اس لیے احترام آدمیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا بوڑے بچے عورت معذور یہ رسول اللہ کے فرمان ہیں میں باقی وضاحتیں تو اپنی طرف سے کر رہا ہوں لیکن یہ جتنے بھی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں یہ سب کے سب رسول اللہ کے فرامین ہیں ان کا خیال لکھو کمزور لوگوں کا خیال لکھو کیونکہ تمہیں ان کے صدق رزق ملتا ہے بہت بڑا جملہ مجھے جب یہ ملا تب جب بھی کوئی سائل آتا ہے اور جب وہ اللہ کا نام لے کر اس کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ دے دو تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دینے کو جی چاہتا ہے کہ ان کے صدقے نہ جانے کیا کچھ ہمیں مل رہا ہے ہم اس قابل نہیں تھے جانور اور پرندوں چیونٹیوں کا خیال لکھو انہیں عذیت نہ دو رسول اللہ کے بالکل واضح فرامین میں سے بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ صحیح حدیث ہے شخص کو محض ایک کتے کو اس نے پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا اور جنت اس کے لئے واجب کر دی اور ایک بلی کو کسی عورت نے قید کر دیا تھا رسی سے بان دیا نہ اسے کھانا کھلایا نہ اسے آزاد کیا کہ وہ اپنا رزق خود تلاش کر سکتی اور وہ جب بھوک سے مر گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم اس کے لئے واجب ہو گئی تو جو جانوروں سے چیونٹیوں سے پرندوں سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا ہمیں سکھاتے ہوں تو انسانوں کا احترام کرنا تو اور زیادہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کسی مغرور خود سر ہر وقت غصے میں رہنے والے فرد کو پسند نہیں کرتا اور ہم اپنے معاشروں میں ایسا دیکھتے رہتے ہیں کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اببا کموٹ کیسا ہے ان کے کمرے میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور اس وقت امی جان کی کیفیت کیا ہے اور کسی دفتر میں جانے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں کہ اس کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خود سر مغرور اور ہر وقت غصے میں رہنے والا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے بندوں کو بھی پسند نہیں ہے اللہ کو تو پسند نہیں ہے انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے ایسے مغرور افراد کے بارے میں لوگ تنہائی میں کیا کچھ کہتے ہیں میں اور آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مزاک اڑایا جائے وہ اس سے بہتر ہو اور نہ خواتین دوسری خواتین کا مزاک اڑائیں ہو سکتا ہے جس کا مزاک اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہوں بدقسمتی سے یہ مرض ہمارے ہاں ضرور سے زیادہ پائے جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرنے ہوں تو یونیورسٹیوں میں جامعات میں آپ گزر رہے ہوں تو دو چار جملے دائیں بائیں سے اچھلتے ہوئے آپ کے کان میں آئی ہی جائیں گے لوگوں کے بارے میں تفسرہ کرنا مغرب میں ایسا بہت کم ہوتا ہے جاپان چین میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا قد کیسا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس نے لباس کیسا پہن رکھا ہے لیکن ہم میں سے ہر فرد کی یہ ضروری غالباً اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی تفسرہ کر کے اس کو اس طرف لڑکا دوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزاق اڑانا جہاں وہ قطی طور پر درست نہیں ہے تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہیں ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا تجربہ اپنے اعتبار سے تم کرتے رہتے ہیں ناخن پہ چوٹ لگ جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس رکھتا ہے اصل میں اللہ کی رسول نے یہ بتایا کہ اگر کشمیر میں فلسطین میں عراق میں امریکہ کے کسی حصے میں افریقہ کے کسی مقام پر کوئی بھی انسان عذیت میں مبتلا کیا گیا ہے تو اس کا درد مجھے محسوس کرنا چاہیے انسان ہونے کے ناتے سے میں اس کے جسم کا ایک حصہ ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی جس کا آج کل ہم جہے وہ شکار ہیں بہت شدت کے ساتھ شکار ہیں میڈیا میں دن رات اسی کا شور مچایا جاتا ہے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے پوچھا گیا کہ کیا بخیل کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے پوچھا گیا کہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں مومن کذاب نہیں ہو سکتا جھوٹ بولنے والا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹا اور کذاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عادت ہو یعنی وہ جھوٹ بولنا اس میں کوئی عیبی نہ سمجھتا ہو اور ہمارے بیشتر جسے ہم آج کل اپنے لیڈرز کہتے ہیں ان کا یہ مشغلہ ہے رسول اللہ کی یہ حدیث بطور خاص میڈیا کے لیے اور پھر اب عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے اس پر غور ضرور کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے جب سے سوشل میڈیا ہماری انگلیوں کی زد میں آیا ہے ادھر سے پیغام آیا اور ادھر پہنچ گیا ادھر سے پیغام آیا اور ادھر پہنچ گیا بغیر اس تصدیق کے کہ جو بات مشتق پہنچی ہے وہ درست ہے یا نہیں اور اب تو ایسا ظلم ہونے لگا کہ باقاعدہ سعیدنا علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بارے میں قادر جیلانی کے بارے میں قائد عاظم اور علام اقبال تو ویسے ہی شکار ہو جاتے ہیں فرامین کسی اور کے ہیں باتیں کہیں اور کی ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سعیدنا علی نے فرمایا اور نیچے خود فرمایا ہوتا ہے سعیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اور نیچے اپنی بات لکھی ہوتی ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی عظیم شخصیات کے ساتھ آپ ایسے جملے منصوب کر دیں جو کسی صورت میں بھی غلط وہ درست نہیں ہیں اور یہ بات تو ہر روز میں پڑھتا ہوں کہ اسلامباد کو فوج نے کیپچر کر لیا ہے قومی سمبلی میں داخل ہو گئی ہے جج قید کر لیے گئے ہیں شہباز شریف جیہاں وہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور جب آپ سنیں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہیڈنگ یہ بنی ہوئی ہے اور نیچے کچھ نہیں ہے تو ہر سنوی سنائی بات کو آگے پہنچانا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے قرآن کی یہ آیت ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو اس سے پہلے کہ اسے دوسرے تک پہنچایا جائے یہ آخری بات ہے اور یہ بات اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ اسی پر اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی اور یہاں بھائی سے مراد بہن بھی ہے دونے اس میں وجود ہیں اس کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی گالی دے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے میرے بارے میں کوئی غیبت کرے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے بارے میں کوئی بہتان باندھ کے میری طرف پہنچائے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے جسم کو میری عزت کو میری ناموس کو میرے مال کو کوئی نقصان پہنچائے جو تمام چیزیں آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتی اور پسند نہیں کرتے اپنے بھائیوں کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا شروع کر دیں زندگی سمر جائے گی حالات بہتر ہو جائیں گے اخلاق پر بات کرنا زیادہ آسان ہے لیکن اخلاق پر عمل کر کے اس کی ایک شخصیت کے طور پر پیش کرنا یہ زیادہ مشکل ہے لیکن اچھے لوگ اور بڑے لوگ مشکل کام کیا کرتے ہیں آسان تو سبھی کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ